بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم افغانستان نے جس طرح پاکستان کے خلاف میچ کھیلا ساری دنیا تعریف کر رہی ہے کہ افغانستان کے سپنرز آپ اندازہ کر لیں کہ جس ٹیم کے چھے وکٹیں گر جائیں اور اس کے بعد وہ اتنی دلیری سے کھیلے یہ فیرلس ہو کر کھیلتے ہیں پاکستان کی بالنگ بھی زبردہ سی بیٹنگ بھی اچھی تھی اصل میں افغانستان کے کرکٹ ٹیم ہم شاید سمجھتے ہیں کہ بنگلہ دیش جیسی ایسا نہیں ہے وہ بڑے ہی پائے کے اعلیٰ درجے لیول کی کرکٹرز مستقبل میں بن سکتے ہیں اب آپ سوچیں کہ افغانستان کی پوری دنیا تعریف کر رہی ہے راشد خان ٹاپ لیول کا ٹی ٹوینٹی کا والر ہے لیکن میچ ختم ہوتا ہے اور محمد نبی جو افغانستان کے ٹیم کے کیپٹن ہے وہ آتے ہیں پریس کانفرس کرنے ان سے انگلیش میں کوئسٹنز ہو رہے ہیں ان سے انڈینز کوئسٹن کر رہے ہیں لیکن جب باری آتی ہے پاکستان کی تو ہم وہی گھٹیا حرکت کرتے ہیں جو ہم نے ویراد کھولی کے ساتھ کیا وہ شخص رزوان کو گلے لگا رہا ہے بابر عظم کو آ کر کہتا ہے کہ تمہاری بیٹنگ زبردست ہے دھونی آتا ہے وہ آ کر تعریف کرتا ہے اور بتاتا ہے بابر کو تم نے یہاں یہاں پر ہمیں آؤٹ کلاس کیا اس کو ہم یہ کہتے ہیں ایک اتنا گھٹیا کوئسن جو کہ ویراد کھولی اب سٹپ ڈاؤن کرنے جا رہے ہیں کیپٹن سی سے اس ویڈیو کی اہم ڈسکشن چلتی رہے گی لیکن اس سے پہلے آپ ویڈیو کو لائک کریں حقیقہ ٹی وی کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پر ضرور ٹک کریں یعنی ٹی ٹونٹی کے ورلڈ کپ کے بعد کپتان نہیں وہ رہیں گے اور روحل شرما کپتان ہوں گے اور باکستان کے ایک گھٹیا ریپورٹر نے گھٹیا کوئسن پوچھا کہ آپ ویراد کھولی کو کہ آپ روحل شرما کو نکال کیوں نہیں دیتے اور اس کی جگر کوئی اور لے کریں اور اس نے کہا کہ میں حیران ہوں کہ آپ نے ایک کوئسن کیسے پوچھا یعنی آپ سر اس نے نیچے کر لیا بیچارے نے اور کہا کہ اگر کوئی کانٹروورسیا کوئی تنازہ کھڑا کرنا تو مجھے پہلے بتایا کریں ساری دنیا تھو تھو کرتی رہی کہ کس طرح کا کوئسن ہوا اب محمد نبی کے ساتھ بھی یہ صورت ہے انہوں نے محمد نبی سے کہا کہ اب تم لوگ واپس جاؤ گے طالبان نے جو کہ ٹیک آور کر لیا ہے تو تمہاری پوچھ کی چھوگی واپس جا کر اور جب سے طالبان نے ٹیک آور کیا کیا کرکٹ کی وجہ سے تمہارے اور ہمارے ریلیشن بہتر ہوں گے اتنا گھٹیا کوئسن اتنا گھٹیا کوئسن تھا کہ وہ محمد نبی پریس کانفرنس چھوٹ کر چلے گی آپ یہ ذرا ویڈیو دیکھئے پہلے اور سوچئے کہ کس طرح واقعصان کے انسلٹ ہو رہی ہے اور یہ اس کے پیچھے ایجنڈا گیا پہلے آپ نے ویڈیو دیکھنی ہے پھر آپ کو بتاتے ہیں پوری دنیا میں انہوں نے یہ اتنے تھرڑ کلاس ریپورٹرز بھیجتے ہیں نہ جن کو سپورٹس کا پتہ نہ کچھ اور جو ہماری بیزتی کروا دے یہ ذرا دیکھئے ویڈیو نبی بھائی ہندی میں سوال پوچھوں گا آپ سے میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ ایک تو ڈیو کا خوف نہیں دکھ رہا ہے افغانستان کی ٹیم پر پچھلے میچ میں بھی ہم نے دیکھا آپ لوگوں نے سیکنڈ بال کرنے کا چنہ اس میچ میں بھی ہم نے دیکھا آپ لوگوں نے سیکنڈ بال کرنا افت کیا اس کے بارے میں تھوڑا سا بتائیے کیا سٹرٹیجی ہے پلس گل بدین کو بھی آپ لوگوں نے اور نہیں دیا یہ بھی تھوڑا سا لگا کی یہ عجیب ہوا ہے تھوڑا سا اور ایک سوال اور ہے اسی میں جڑتا ہوا کہ آنے والے سمیہ میں انڈیا نیو سلینڈ سے کھیلنا ہے آپ لوگوں کو آپ مانتے ہیں کہ یہ پاکستان سب سے بڑی چنوٹی تھی یا انڈیا نیو سلینڈ آپ کے لئے بگر چالنگ ہوگا بہت زیادہ کوشٹن پوچھے کس کا جواب دوں پہلے آپ مجھے یہ بسا دیجئے دیو کا خوف نہیں ہے دونوں میں چل میں دیو نہیں تا دیو اتنا بلکل کم تا تو وہ بول کے لئے اچھا ہے گریپ کے لئے اتنا اتنا زیادہ نہیں تا کہ بولر ڈیسٹر ب ہو شارجہ میں توڑا زیادہ تا مگر اتس گوڈ ات دیت تائم تو اس میں اے کے بول توڑا سکیڈ ہو رہا تھا تو اس بیٹسمن کو ٹائم نہیں مل رہا تھا اور یہاں پی بھی اتنا دیو نہیں تا بول پروپر گریپ ہو رہا تھا تو اس کا ڈر نہیں تا گریپ گلپدین والے پہ بتا دیچے ان کو اور دیا جا گلپدین کا یہ تا کہ آلڑی کریم بولنگ کر چکا تھا تو اس وجہ سے میں نے گلپدین کو بول نہیں دیا تھا کریم آلڑی تین آور کر چکا تھا تو اس لئے اس کو چانس اس کا زیادہ بنتا تھا کہ انیس آور اس کو بھی دیدوں تو اس پارٹ آف گیم اس نے نبی مجھے بتائیے گا کہ ظاہر افغانستان کی تیم کھی رہی ہے بہت اچھا کھیلی دونوں میکشز میں ویری نائس پلے کچھ ایسا خوف ہے کہ آپ لوگ پیچھے گورنمنٹ چینج ہوئی ہے حالات چینج ہوئی ہے تو آپ واپس جائیں گے آپ سے پوچھ کے چھوگی کوئی ایسا پریشر اور سیکنڈ ون یہ جو نیو ایرا سٹارٹ ہوا ہے اس میں پاکستان کے ساتھ ریلیشنز اچھے ہیں تو افغانستان کی ٹیم کو مزید مضبوطی ملے گی ان ریلیشنز کے بہتر ہونے سے اور اپنے پورا پورا کونفیڈن سے آیا ایدر کوئی بات نہیں ہے تو اکر کرکٹ وائس کچھ پوچھ چکتے آپ مجھے بتا دو کرکٹ وائس پرس ان کے ساتھ جو ریلیشنز بہتر ہوئی ہیں اس سے افغانستان کی ٹیم کو کتنا فائدہ ہوگا مستقبل بھی it's not a کرکٹ انڈر question okay sorry i'm gonna have to cut you off there mohamid thank you for your question that's it thank you this concludes the press conference thank you very much everyone for your time آپ نے دیکھی ویڈیو اب آپ ذرا اندازہ کر لیں کہ آپ ان سے یہ question کر سکتے ہیں کہ آپ نے ballers دوسرے کیوں نہیں لگائے راشد خان کو آپ نے دسویں over کے بعد کیوں لگائے اس طرح کے questions کر سکتے ہیں کہ اس میں کیا حکمت حملی تھی کیونکہ ان کے پاس جو baller ہیں وہ پہلے چار یعنی مجیب کو لگا دیا چار overs دے کر کمال balling کی نبی نے خود زبردست balling کی اور اس کے علاوہ راشد خان نے balling زبردست کی آپ کسی بھی طرح یہ کر سکتے ہیں کہ آپ 15-20 run short تھے آپ اور بنا لیتے یا balling میں تھوڑی سی اور improvement ہو جاتی آپ ان سے question پوچھیں دیکھئے طالبان کے بارے میں question پوچھ کر آپ نے دنیا کو پیغام دیا ہے کہ آپ جب واپس جائیں گے تو آپ کی پوچکی چھوگی یعنی وہ کھٹیا لوگ ہیں جو اقتدار میں ہیں یہ ہماری طرح سے پیغام گیا اور محمد عدری سے نہیں کوئی شخص ہے جنہوں نے یہ سوال پوچھا ایک سمپل سی بات یاد رکھیے گا کہ افغان طالبان سے ان کی جو موجودہ کرکٹی میں نفرت کرتی ہے وہ پاکستان کو بھی یہ پسند نہیں کرتے یہ بات یاد رکھیے گا طالبان نے کام زبردست کیا انہوں نے کوئی بھی جھنڈا بدلنے کی درخواست نہیں دیا ایسی سی کو انہوں نے کچھ نہیں کیا انہوں نے کہا کہ ہم دنیا کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ تمہارے ساتھ جو گلے شکوے ہیں وہ دور کرو تم کرکٹ کھیلو تم ہمارا نام روشن کرو آج دیکھ رہے ہیں طالبان کا ہر نمائندہ ان کو مبارک دے رہا اور ان کے پیچھے کڑا کہ تم نے اتنی بہترین کرکٹ کھیلی اس میں کوئی دورہ نہیں ہے پاکستان کے خلاف ایسا میچ تو شاید نہ نیوزیلینڈ کے ساتھ ہوا نہ انڈیا کے ساتھ ہوا اگر بھارتی ہماری تعریف کرتے تو ہمیں تعریف کرنی ہے ان کی افغانیستان مستقبل کی ٹاپ لیول کی ٹیم بننے جا رہی ہے لیکن اگر ہم اسی طرح کے سٹوپڈ کوئسن ان سے پوچھتے رہے اصل میں ہوتا کیا ہے کہ ہمارے یہاں پر میڈیا والے کسی صحیح بندے کو ہمارے یہاں پر چونکہ سپورٹ جنرلسٹ کا رواج ہی نہیں ہے ہمارے یہاں پر اگر کسی سپورٹ جنرلسٹ بن بھی جاتا ہے تو اصل میں وہ کرکٹ جنرلسٹ بنتا ہے اس کو پتا کچھ بھی نہیں ہوتا مزال کے طور پر یہاں پر اگر ایک ایسا جنرلسٹ ہے جس کو ایک شخص انٹرویو دیتا ہے اس کی وہ تعریفیں کرتا رہتا ہے یعنی اس طرح کی ہمارے ہاں صورتحالک کے پراپر کسی کو پتا ہی نہیں ہے یہاں پر کسی نے یہ فیلڈ اپنا ہی نہیں ہے سو لہٰذا کوئی ادھر جا رہا کوئی ادھر جا رہا کسی کو کرکٹ کا نالج نہیں ہے آپ سوال پوچھنے سے پہلے یہ دیکھ لیں کہ روحی شرمہ ہے کون ہے جس نے کتنی تین ڈبل سینچریز کی آپ ورات کوہلی کو مایوس کریں آپ محمد نبی کو مایوس کریں وہ کل کو کہیں گے کہ ہم نے پاکستان کے جنرلسٹ کا سوالوں کا جواب ہی نہیں دے نا تو آپ کہاں پر کھڑے ہوں گے سو اس صورتحال کے اندر پوری دنیا میں آپ انسلٹ کرواتے پھرتے ہیں ایک سٹوپڈ آپ کوئی بھی جنرلسٹ اٹھا کر اس کو آپ انٹرنیشن سطح پر بھیج دیتے ہیں اب دنیا بھر میں آپ بتائیے کہ کل جب اخواروں میں چھپ رہا ہے یہ چیزیں اور یہ معاملات ہو رہے ہیں تو پوری دنیا میں کیا میسیج جائے گا نام جاگل جی پاکستان کے فلانے بندے نے سوال پوچھا اور اتنا گھٹیا سوا کہ طالبان آپ کی پوچھیچ کریں گے یعنی یہ قتل کر کے جا رہے ہیں کہ طالبان کو چھوڑے گی وہ کرکٹ کھیل کر جا رہے ہیں اور کرکٹ اتنی اچھی کھیل کر جا رہے ہیں کہ آپ کو پوچھیچ کریں گے کسیز کی پوچھیچ کریں گے یہ ہے ہمارے صحافت کا میاق اور اس طرح کی گٹر جنرلزم کو آپ کیا کہیں گے حقیقہ ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں